چیرمین چلتا ہے آج تک دنیا ایسا ہوا اور جس طرح سے وہ خان صاحب کو سپورٹ بھی کر رہے تھے کھلے عام تو میرا نہیں خیال کہ وہ رکیں گے گریسفلی میرا خیال ہے کہ ریزائن کر دے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ رائٹ پہ چلتی ہم لیفٹ پہ طرف جاتی ہیں ینگ ایج میں یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر آپ سری لنکا میں دیکھیں تو ان کی دنیا میں سب سے اچھی سکول کرکٹ ہے اور وہ تھری ڈے کرکٹ ہوتی ہے انڈیا میں تھری ڈے کرکٹ سکول کی ہوتی ہے اگر آپ اسٹریلیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ ہے ان کی گریڈ کرکٹ ہر ایک پروونس کے اندر ان کے گریڈز ہیں گریڈ وان ٹو سری فور فائف سکس سیون تک تو ہر بچہ ہر پلئر جو ہے وہ سیرے ڈے سنڈے ریڈ بال لانگر ورجن کرکٹ کھیلتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ینگ ایج میں آپ کو میکسیمم بال کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ٹیکنیک اور اپنی سکلز کو مضبوط کرنا کرکٹ کرنا تاکہ آگے فرس کلاس میں جائیں یا انٹرنیشنل کرکٹ میں جائیں تو آپ لانگر پیریٹ تک سروائیو کرسکیں آئی ہیں اور ایسے ڈیسینز کرکٹ جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی تو نہیں ہوتی جب آپ اس پریشر میں آتے ہیں میرا خیال ہے کہ سیٹی صاحب اور زکاہ ان کے کافی چانسز ہیں کیونکہ جب پیپلز پارٹی تھی تو زکاہ شرف چیئرمنٹ تھے اور جب نون لیگ تھی تو سیٹی صاحب تھے اور کام بھی اچھے ہوئے اس دور میں پی ایس ایل کا آنا اور اب اس پی ایس ایل کو ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے اس کو نیچے لے جائیں کبھی ہم جیسے دیکھیں پرڈکٹ بنانے کے لیے سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو سنبھال لیں اس کو بڑھا کریں جیسے آئی پی ایل میں ہم نے دیکھا کہ پہلے دس سال انہوں نے کوئی ایک لوکل لیگ بھی نہیں ہونے دی تاکہ ایک پرڈکٹ ہے اس کو بڑھائیں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس میں پارٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے اگر آپ آپشنز کریئیٹ کروگے تو وہ پھر ڈیلیوٹ ہوگی آپ کی پرڈکٹ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کو ریجنل اجازت دی تھی تو ابھی اس کے تو ہچکولے کھا رہا ہے پی ایس ایل کبھی وہ عدالتوں میں جاتے ہیں انہوں نے اس کے سب سے اچھا کام اگر کرنا ہے تھا انہوں نے تو اس پرڈکٹ کو بچاتے اس کے جو مسائلز ہیں ان کو حل کرتے جو کہ ابھی بھی کافی مسائلز ہیں اپشنز ہوتی ہیں یا تو آپ کی سوسائٹی اس طرح سے ہو کہ آپ کی کرکٹ جب تک آپ اس کو نہیں لے کے جائیں گے کمیونٹی بیس ایک محلے کی ٹیم ہے یہ پوری دنیا میں ایسی ہے انگلینڈ کی جو لیگ ہے محلے کی لیگ ہے پورا محلہ ان کی کمیونٹی ہے اس میں فنڈز آتے ہیں جس سے وہ ان کی کلپ چلتی ہیں اسی طرح اسریلیا میں اگر آپ کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ تو یہی تھا کہ جو سپورٹس مین ہیں ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں انہوں نے صرف کرکٹ کا بیڑا گھرگ یا کرکٹرز کا نہیں کیا اب باقی بھی سپورٹ ساری انہوں نے بند کر دی ہیں تو یہ فورن سے اس کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں اگر ایک سارے ڈپارٹمنٹ اگر آپ ملا لیں تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اربو روپیہ کی ہے سال کی تو اگر آپ کو ایک سپورٹ مل رہی ہے سپورٹس مین کے لیے آپ نے بڑی خواہش تھی ان کی کہ ہم نے چھے ٹیمیں بنانی ہے اسٹریلیا بن جائیں گے نیچے کچھ بھی نہیں کیا تو چلو آپ کی چھے میں کتنی دیر لگتی ہے ان کی دھائی مہینے دھائی مہینے میں آپ اپنا شوق پورا کر لو باقی جو چار مہینے ہیں اس میں اگر ڈپارٹمنٹ کھیل لیتے ہیں بچوں کو نوکریاں مل ساتی ہیں ان کو پیسہ مل جاتا ہے تو آپ کو پرابلم کیا ہے بات صرف اتنی ہے کہ کرکٹ کرکٹر ہونا یا نہ ہونا اس سے فرق نہیں بڑھتا آپ کوئی پاس ایڈمنسٹریشن کا ایک تو تجربہ ہونا چاہیے اور ایک آپ کا کوئی ویجن ہونا چاہیے کہ پہلے تو آ کے ایڈنٹیفائی کرنی چاہیے پہلے سے چیزیں کہ یار سب سے بری چیز کیا ہے ہماری جو کرگیڈ اس میں ہو رہی ہے کرتے ہیں نی ریسرچ آج ہماری کرگیڈ کا حال یہ ہے کہ آپ لاہور میں آپ جائیں کسی گراؤنڈ میں آپ کو سپائک سپین کے وہ کھیلنے دیتے ہیں تو آپ اسی طرف جا رہے ہیں ہاکی کی طرف وہ ایسٹرو پہ چلے گی آپ کے پاس گھاس بچی تھی اب جب آپ کے جو پلیٹز ہیں جب ان کو سپائک سپین نہیں کی اجازت نہیں ہے تو آہستہ 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 آپ نیچے جاؤ گے یہ وہ ایشیوز ہیں آپ کی کلپ کرکٹ جو ہے وہ کتنے سالوں سے سسپینڈ ہے تو یہ کام کرنے کے تھے اگر کلپ نہیں ہوگی اگر سکول کی جو کرکٹ جو میت جس طرح سے اس کو سمجھتا ہو یا پوری دنیا جس طرح سمجھتی ہے ایک پورا سیزن ہوتا ہے چھ سات مہینے کا اور سیٹریڈے سنڈے کو وہ لیگز کھیلتے ہیں انگلنڈ میں بھی ایسی ہے سیٹریڈے سنڈے لیگ ہے ہم پتہ نہیں کس دنیا سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں ان کا کام یہ تھا کہ ایک تو مانی صاحب اور وسیم خان نے اس پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا خان صاحب نے کسی وجہ سے ان کو چینج کیا ان کو لے کر آئے انہوں نے ایک کام ایسا نہیں کیا کہ جو وہ کر کے گند ڈال کے گئے تھے اس کو صفائی کے لیے ایک تو آپ نے قدم اٹھانا تھا آپ کی جو ساری اکیڈمیز ہیں اتنی خوبصورت ہمارا وہ ایک موڈل تھا جو کہ سیزن میں چار تھاڑے تین چار مہینے کی اکیڈمیز ہوتی تھے پھر آپ کا ایک سیزن ہوتا تھا جس میں ریزنیبلی گوڈ اماؤنٹ آف ٹیم سی جس میں کہ پلیئرز کھیل سکتے تھے فرس کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں پھر آپ اس کی بیس کی اوپر آپ انگلینڈ میں کانٹریکٹ آپ کو مل جاتی ہیں ان چیزوں کو ریوائیو کرنا یہ ان کا کام تھا جو پچز ہیں ان کی اس کی اوپر ابھی تک پہلے وہ آ رہی تھی ڈروپ ان پچز اس پر میں اتنا حیران تھا کہ وہ تو ڈیول سپورٹس ہو جس میں ونٹر میں کوئی سپورٹس ہوتی ہے یا سمر میں کرکٹ ہوتی ہے تو اس لیے وہ شیئر کرتے ہیں وہ سٹیڈیم تو اس لیے ان کو پچھ اٹھا کیلے جانی پڑتی ہے تو ہم آئے تو کرکٹ سٹیڈیم ہے اس میں چھوار کوئی سپورٹس نہیں ہوتی پچز ہیں ایک سب سے ضروری جو چیز ہے ابھی یہ پورے پاکستان میں ابھی سینٹرل پنجاب کے سوائے کسی نے کچھ کرائے جس کا مطلب ہے کہ یہ بورڈ کی پالیسی نہیں ہے اس کی جو ممبر ہیں اس میں بڑا بڑا آتفرانہ کو پچھاتا ہے اس کو پش کر کر آکے ان سے چیزیں کرائی لیکن انہوں میں اس سینس میں نہیں کرائی آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو پڑھنے والا بچہ ہے اس کے لیے کھیلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جو کام کرتا ہے زمیدار بچہ ہے اس کے لیے کھیلنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے کیونکہ وہ سکول جائے یا آپ کی کرکٹ کھیلنے تو اگر سیٹرڈے سنڈے آپ چھ ساتھ مہینے کی کرکٹ کرائیں اور وہ دو دن کی کرکٹ ہو ریڈ بال تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک بچہ جو ہے تیس پین تیس تیس بتیس میچ کھیلے گا لانگر ورزن ایک سیزن میں وہ دو دو سو رنس بنیں گے تو اس طرح سے ڈویلپ ہوگی ان کی ٹیکنیک موسیقی موسیقی